اعوذ باللہ من الشیطان العن الرجیم لا علا ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العمد للہ رب العالمین بار الخلاق اجمعین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرزلین صاحب الحوذ بالکوسر والتاج والمغفر والخطبت والمبر والوجھلنمر والقدل اقمر والجبین النظر والعصب الاتار والنصب الاشهر النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتحی الوطی تحامی العجازی العربی الرسول المزدد المصطفى اللمجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاظم محمد مولانا محمد والی تیبین التائرین الماسومین الداہین آلہ سویل اللہ بالحکمت و بالمعذد الحسنا قادت العمم اولیاء ام عدن الرحمن سی蒙 بقیت اللہ العظم مولانا حجت بن العصن اللہ تعالیٰ آخری منزلوں سے قریب ہو چکا ہے اس آیت تمہیں خدا ونعالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ جو کچھ قبول کرتا ہے وہ صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے اور یہ میار خدا ونعالم نے ہر انسان کے لئے قرار دیا ہے اور بنایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وحبت الرسول اللہ کہنے کے بعد یعنی اسلام کو قبول کرنے کے بعد اور مسلمان بننے کے بعد تمہیں رکنا نہیں ہے بلکہ تمہاری ترقی کا سفر ہے کہ جو جاری اور ساری ہے جب مسلمان بن گئے تو اسلام زبان کے اعتبار کا نام ہے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے اس بات کا اقرار کر لے کہ ہم اللہ کی ویدانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں قرآن پہ آخرت پہ ان سب چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں تو ہمیں بہرحال اسے مسلمان تسلیم کرنا پڑے گا اور اسے مسلمان ماننا پڑے گا ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم جائیں اور جا کر کے اس کی زبان کی بات کو اس کے دل میں اتر کے تحقیق کریں بلکہ ہم کو اس کی زبان ہی کا اعتبار کرنا پڑے گا اور اس کی بات پہ یقین کرنا پڑے گا لیکن یہ جو معاملہ تھا وہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے تھا لیکن خدا بندی علم ایک بات اور کلیر کر رہا ہے کہ یاد رکھنا یہ جو تمہارا زبانی جمع خرج ہے یہ تمہیں فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے یہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرنے والا نہیں ہے بلکہ جو زبان تھی اس کے ذریعے سے تم اپنے جیسے انسانوں کو یقین دلا سکتے ہو لیکن وہ خدا وہ ہے کہ جو انسان کی دہن کی زبان نہیں سنتا ہے بلکہ انسان کے دل کی زبان سنتا ہے وہ تمہارے دل میں دیکھتا ہے کہ جو تم زبان سے کہہ رہے ہو آیا دل سے بھی تم نے وحدانیت کا کلمہ اور اللہ کی توحید کی گواہی دی کی نہیں دی رسول کی رسالت پہ ایمان لائے کے نہیں لائے اللہ کی کتاب کے اوپر اللہ کے قرآن کے اوپر اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور مرسلین و عوصیہ کے اوپر تم نے یقین حاصل کیا اور ان کے بھیجے جانے کے اوپر تمہیں اتقان پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا ہم تمہارے دل کو دیکھیں گے اور یہی وجہ ہے کہ الگ الگ لبو لہجے میں ایمان کا مطالبہ خدا وندعالم کہہ کر رہا ہے ہر انسان سے کہ جو مسلمان ہو چکا ہے یا ایہا اللہین آمنو آمنو باللہ اب آپ دیکھئے دونوں جگہ لفظ ایمان کو رکھا گیا یا ایہا اللہین آمنو آمنو باللہ اے وہ لوگ کے جو ایمان لائے چکے ہو ایمان لا واللہ کے اوپر اب آپ گوھر کیجئے گا کہ مطالبہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے چکے پہلا سنٹنس پہلا جملہ بتا رہا یا ایہا اللہین آمنو یہ ہے پاس ٹنس ماضی کا سیغہ ہے کہ یا ایوہ اللہ ذیناہ وہ لوگ کے جو ایمان لا چکے اب وہ ایمان لا چکے ہیں یہ ایکسپٹ کر رہا ہے قرآن قبول کر رہا ہے قرآن اور جو ایمان لا چکے ہیں انہی سے کہہ رہا ہے آمینو باللہ اب یہ حکم ہے مطالبہ ہے کہ اے وہ لوگ کے جو ایمان لا چکے ایمان لاو اللہ کے اوپر تو اب آپ غور کیجئے کہ بظاہر بڑی عجیب سی بات ہمیں نظر آتی ہے بڑی عجیب سی گفتگو ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے انہی سے ایمان کا مطالبہ ہو رہا ہے اب جو ایک آدمی کام کر چکا ہے تو اس سے اسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا اور کیجئے کہ میں کیا عرض کروں اب جو جاگ رہا ہے اس سے آپ کہیے اے جاگنے والوں جاگ جاؤ جو کھڑا ہوا ہے اے کھڑے ہونے والوں کھڑے ہو جاؤ تو پہ انسان جواب دے گا ہم ایمان لا چکے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں تو جو ایک عمل انجام دے چکا ہے اس سے دوبارہ اسی چیز کا مطالبہ کیا معنی رکھتا ہے تو اگر آپ تفسیر دیکھئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ خدا وند عالم وہ جو صاحب ایمان ان کو مان رہا ہے وہ صرف و صرف ان کا زبانی جمع خرچ ہے جس کی بنیاد پہ خدا نے انہیں مومن کہہ دیا یا ایوہ اللہزین آمنو اے وہ لوگ کہ جو زبان سے اللہ کی وہدانیت کا رسول کی رسالت کا کلمہ پڑ چکے آمنو باللہ خالی زبانی کام چلنے والا نہیں ہے بلکہ جس اللہ کی وہدانیت کا توحید کا تم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے اب اس کو دل سے بھی اقرار کرو دلیلوں سے سمجھو بھی براہین سے استدلال کے ذریعے سے لوجک کے ذریعے سے اللہ کی وہدانیت پہ اتنا یقین حاصل کرو کرو کہ یہ یقین تمہارے دل میں اتر کر کے محکم ہو جائے اور ایسا ایمان بن جائے ایک ایسا ایمان بن جائے کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو کہ جسے توڑا نہ جا سکتا ہو ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر اور کیجئے گا ایک اس سے بہتر انداد من جائے سلوات حضرت اندر اندر رکھو اندر اندر رکھو ایک اور اس سے بہتر انداد من جائے سلوات اور کیجئے گا یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ خدا بند عالم مطالبہ کر رہا ہے کہ بے شک تم اپنی زبان سے ایمان کا مطالبہ کر چکے تم کہہ چکے کہ ہم اللہ کی ویدانیت پر ایمان رکھتے ہیں رسول کے رسالت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ زبانی بات تمہارے لیے کارامد نہیں ہے جب تک کہ تم اس کے اوپر ویسے یقین نہ لاؤ کہ جیسے ایمان نہ لانے کا مطالبہ ہو رہا ہے ویسے یقین نہ کرو کہ جیسے یقین کرنے کا مطالبہ ہو رہا اس لئے کہ اللہ زبان عزان کی زبان انسان کے دل کے حال سے واقف ہے وہ دل میں دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ تمہارا ایمان کتنا محکم ہے اور کتنا محکم نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ خالی صرف صرف اور یہ بات دیکھیں ایک بات بتا دیں کہ اللہ جب بھی کسی چیز کو سزا اور کسی کو سزا اور جزا دیتا ہے تو پہلے اس کے جرم کو ثابت کرتا ہے یعنی اگر اللہ کو کسی کو جزا بھی دینی ہوگی تو پہلے اس کی اہلیت کو خدا ثابت کرے گا اللہ کو کسی کی سزا بھی دینی ہوگی اب تو پہلے اس کا جرم بتائے گا کہ یہ سزا اگر تمہیں دی جا رہی ہے تو کس جرم کے عوض میں دی جا رہی ہے کس جرم کے بدلے میں دی جا رہی ہے یہ خدا وند عالم بتائے گا اب قرآن کی آیت ہے کہ جہاں خدا وند عالم ارشاد فرماؤ رہا ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اتنا کہہ دو گے کہ آمن نہ کہ ہم ایمان لے آئے یعنی وہ لوگ ایسے گمان کرتے ہیں کہ اتنا کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم تسلیم کر لیں گے وہم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا اب آپ غور کیجئے گا یعنی خدا وند عالم ایک بات ڈکلیئر کر رہا ہے کہ زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم تمہارے زبانی ایمان کو ایک سپ کر لیں گے نہیں بلکہ تمہیں آزمائیں گے اور آزما کر کے دنیا کو دکھائیں گے کہ تم اپنے دعویٰ ایمان میں کتنے سچے ہو اور اپنے دعویٰ ایمان میں کتنے جھوٹے ہو اور کیجئے گا میں کیاس کرو یعنی خدا وند عالم ایک بات کے لیے اور کر رہا ہے کہ زبانی ایمان تمہارا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے تو اب میں اپنی بات کی طرف واپس لوٹوں تو خدا وند عالم انسان کو رفتہ رفتہ عروج دینا چاہتا ہے یعنی انسان کو ایک جگہ کے اوپر روکنا اللہ کا مقصد نہیں ہے پہلا مرحلہ انسان کے لیے اللہ نے یہ بنایا کہ تمہیں ہم نے آدمی خلق کیا ہے انسان بنا کے خلق کیا ہے لیکن تم سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ اپنے خلق کرنے والے کو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانو تو صحیح اور پھر اس کے بعد جب تم نے پہچان لیا جان لیا تو اب جب تمہاری زبان کے اوپر توحید جاری ہو رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب یہ زبان سے فقرہ ادا کر رہے ہو تو تم مسلمان بن گئے لیکن ابھی مومن نہیں بنے ہو مومن بننے کے لیے تمہیں ایک اسٹیپ اور اوپر جانا پڑے گا وہ اسٹیپ کیا ہے کہ تمہیں جس چیز کو زبان سے کہہ رہے ہو اس کا یقین دل کے اندر پیدا ہونا کرنا پڑے گا اور یہ یقین دل میں جب بھی پیدا ہوتا ہے جب اس کے لیے کوئی دلیل موجود ہو جب اس کے لیے کوئی پروف موجود ہو جب اس کے لیے کوئی لوجک بغیر لوجک کے یقین پیدا نہیں کیا جا سکتا ہے یقین آبا و اجداد سے وراثت میں انسان تک نہیں پہنچتا ہے قور کیجئے گا کہ وہ نسلن بادہ نسلن یقین نہیں حاصل ہوا کرتا ہے بلکہ ہر انسان کا اپنا کمایا ہوا یقین ہوتا ہے مذہب انسان کو فرقہ انسان کو وراثت میں مل سکتا ہے قور کیجئے گا یعنی یہ مذہب ہے یہ جو فرقہ ہے یہ انسان کو وراثت میں مل سکتا ہے لیکن یقین انسان کو وراثت میں نہیں ملا کرتا بلکہ یقین ہر انسان کو اپنا کمانا پڑے گا اور بغیر کمائے ہوئے اس شے کو نا یقین کہا جا سکتا ہے اور نا اس شے کو ایمان کہا جا سکتا ہے یعنی یقین آپ کو کمانا پڑے گا یہ آپ کو باپ سے نہیں ملے گا دادا سے نہیں ملے گا خاندان سے نہیں ملے گا بلکہ اس یقین کو آپ کو کمانا پڑے گا اور حاصل کرنا پڑے گا اور کیجئے کہ تحمیدی گفتگو ہے میں اس سے نکل آؤں تو جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہاں تک پہنچنے کی کوشش کروں گا اور کیجئے گا تو یقین کمایا اب آگئے مومن بن گئے تو اللہ خیرہ ہے کہ یہیں رکنا نہیں ہے تمہیں یعنی مسلمان تھے انسان تھے انسان سے مسلمان ہوئے مسلمان سے صاحب ایمان بن گئے کہ صاحب ایمان بننے کے بعد کہ آپ ہم رک جائیں کہ ہرگی ذائسہ نہیں ہے رکنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہیں اور بلندی تک لانا چاہتے ہیں اور خدا نے ایک اگلا زینہ انسان کے لئے قرار دیا کہ مومن بن گئے تو اب آؤ متقی بن جاؤ گوھر کیجئے کہ یا ایہا اللذین آمنو اتق اللہ اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اب یہ عالی ترین منزل ہے کہ جس منزل پہ خدا وند عالم انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اب آؤ متقی بنو اچھا متقی بننے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ یاد رکھنا کہ ہر چیز ہم نے متقی کے لئے ہی اٹھا رکھی ہے قرآن میرا متقیوں کے لئے ہے صاحبانِ تقوی کے لئے ہے خدا للمتقین کہ اگر قرآن سے صحیح معنی میں کوئی استفادہ کر رکھتا ہے تو وہ صاحبانِ تقوی ہیں اب اگر قرآن سے صرف صحیح معنی میں تمہیں استفادہ کرنا ہے علم لینا ہے حکمت سیکھنی ہے تو تمہیں متقی بننا ہی پڑے گا جب تک تم متقی نہ بن جاؤ تمہیں قرآن کے الفاظ مل جائیں گے قرآن کے حروف مل جائیں گے قرآن کا تلفظ مل جائے گا لیکن وہ حقیقتِ قرآن کہ لا يمسوء اللہ المطہرون کہ جسے تاہر کے علاوہ کوئی اور ٹچ نہیں کر سکتا اس تک رسائی تمہاری ناممکن ہے جب تک کہ تم متقی نہ بن جاؤ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد یہ سعودی منزل ہے یہ سعودی منزل ہے انسان کی کہ خدا و اندیالم رفتہ رفتہ انسان کو اوپر لا رہا ہے اور کسی انسان کو خدا کو ایک ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح سے ایک انسان پسند نہیں ہے کہ جب ٹھہر جائے اور جس میں کوئی گروت نہ ہو بڑھ نہ سکے آگے نہ بڑھ سکے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر پانی زیادہ دیر تک ایک جگہ پہ ٹھہرا رہ جائے اور جاری نہ ہو جریان اس کے اندر نہ پایا جائے تو پانی میں بدبو آ جایا کرتی ہے یہی کنڈیشن انسان کی بھی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آگے بڑھتے رہو اور یہی وجہ ہے کہ ہر چیز کی ایک عمر ہے اور ایک حد ہے ہر چیز کی ایک عمر ہے اور ایک حد ہے اسی عمر میں وہ عمل انجام دیا جا سکتا ہے اسی حد میں وہ عمل انجام دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ نے علم کے لیے نہ کوئی عمر رکھی ہے نہ کوئی حد رکھی ہے جب تک چاہو حاصل کر سکتے ہو اور جس عمر تک چاہو قصب علم کر سکتے ہو ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد بس میں آگیا اپنی منزل تک کے جہاں تک میں آپ کو لے کر کے آنا چاہتا تو یہ ایک عنوان ہے کہ خدا وند علم کا مطالبہ ہے کہ یا ایہا اللزین آمنو اتقل اللہ اے ایمان لانے والو متقی بنجو صاحبان تقوی کا ساتھ اختیار کرو اور کیجئے گا اور اسی عنوان سے اس آیت میں بھی بیان کیا جا رہا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ جو کچھ کا قبول کرتا ہے وہ صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے انسان کی خلقت کے حوالے سے اگر آپ حکمہ سے پوچھئے گا حکمہ میں نے ارز کیا کہ یہ مرتبہ کہ جو انسان کے بدن کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں جو انسان کے بدن کے اوپر تحقیق کرتے ہیں انسان دو چیزوں کا مجموعہ کہ نام ہے ظاہر و باطن وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے ظاہر کی صرف آزا و جوارے کی پانچ ہزار خصوصیتیں ہیں یعنی حکمہ کا کہنا یہ کہ انسان کا جو ظاہر آزا و جوارے ہیں اس کی پانچ ہزار خصوصیتیں اور ایک عمر تحقیق کرنے کے بعد کن شخصیتوں نے بو علی سینہ جیسی شخصیتوں نے جب انسان کے ظاہر کے اوپر انسان کے آزا و جوارے کے اوپر اور انسان کی خلقت کے اوپر جب ریسرچ کی ہے آپ جانتے ہیں کہ بو علی سینہ کون ہے بو علی سینہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس نے علم طب میں بھی وہ مقام حاصل کیا اور علم فلسفہ میں بھی وہ مقام حاصل کیا کہ آج تک جس کا کوئی جواب یعنی بہت سی چیزوں کی ابتدا کرنے والے کا نام ہے بو علی سینہ سب سے پہلا ہسپیٹل اگر کسی نے بنایا تو بو علی سینہ نے بنایا ہے سب سے پہلا ہسپیٹل اگر پوری دنیا میں کہیں بنایا ہے تو ابو علی سینہ نے شہر میں پہنچے مالوں کا وہ ابا پھیلی ہوئی ہے وہ چھوٹ کی بیماری کہ ٹچ کرنے سے جیسے یہ کرونا ہے ٹچ کرنے سے انسان مریض ہو جا رہا تھا اور لوگ اپنے اپنے مریضوں کو گھر سے باہر نکال کے پھیک دیتے تھے کہ یہ گھر میں رہے گا تو ہمیں بھی مریض کر دے گا اور ان کا کوئی علاج کرنے والا نہیں تھا تو اس زمانے میں جب پہنچے ہیں وہ بادشاہ کو خبر ملی اور بادشاہ ان سے ملاقات کے لیے آیا یا ان کو بلوایا اور اپنا مدہ رکھا کہ بھائی علاج کیجئے ورنہ سب تو مارے جائیں گے ختم ہو جائیں گے کہ اب کیسے علاج کروں کوئی تو اپنے گھر میں رکھ نہیں رہا ہے کہ اس کا کوئی انتظام کیجئے تو واقعہ ہے کہ انہوں نے کہ بھائی ایک جگہ بنائی جائے کہ جہاں ان مریضوں کو رکھا جائے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ جگہ کہاں بنای جائے آپ دیکھئے کتنا علم انسان کو کہاں تک لے کے جاتا ہے تو اس کا سیلیکشن کرنے کے لیے کہ کس جگہ بنائی جائے وہ جگہ کے جہاں مریضوں کو رکھ کے علاج کیا جا سکے تو ایک جانور کو حلال کیا گیا اس کے گوش کے دھیر سارے الگ الگ ٹکڑے کیے گئے اور شہر کے الگ الگ جگہوں کے اوپر وہ ٹکڑے ٹانگ دیئے گئے الگ الگ جگہوں کے اوپر اور تین دن صبر کیا گیا اور تین دن کے بعد جا کر کے ہر گوش کے ٹکڑے کو دیکھا گیا تو ہر گوش کا ٹکڑا تین دن تک گوش کا ٹکڑا سڑ جائے گا لیکن ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں وہ گوش کا ٹکڑا سڑا نہیں تھا یہ وہ جگہ ہے جو انسان کے بدن کے لیے فائدہ مند ہے یہاں کیا وہ ہوا ہے جو انسان کے بدن کو فائدہ پہنچا سکتی ہے لہذا ہسپٹل یہاں بدنا چاہیے یعنی اتنا او زمانے میں آپ سوچیں یہ ایکسپیڈینس یہ تجربہ یہ ہے ابو علی سینہ ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد تو ان لوگوں کی تحقیقیں فرماتے ہیں انسان کا جو ظاہر ہے یہ جو انسان کا ظاہر ہے اس کی پانچ ہزار خصوصیتیں ہیں پانچ ہزار خصوصیتیں اور ان پانچ ہزار کا عدد فگر دینے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جتنا جانا گیا ہے ابھی تک انسان کے بدن کے بارے میں جتنا جانا گیا ہے جتنا سمجھ لیا گیا ہے ابھی اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو چھپا ہوا ہے یعنی جو ابھی جانا نہیں جا سکتا ہے انسان کے بدن کے حوالے سے جتنا جان لیا گیا ہے ابھی اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو ابھی جانا نہ جا سکا ہے یعنی ابھی وہ پردے میں ہے وہ ابھی چھپا ہوا ہے ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد پڑے محمد و آل محمد ایک اور اس سے بہتر انداز میں نعرے سلوات حضرات اور کیجئے گا تو فرماتے ہیں کہ پانچ ہزار انسان کے بدن کی خصوصیتیں ہیں یہ پانچ ہزار خصوصیتوں کے علاوہ جتنا جان لیا گیا ہے بدن انسانی کے بارے میں انسان کے آزا و جوارے کے بارے میں کہیں زیادہ اس سے ہے کہ جو ابھی چھپا ہوا ہے جو ابھی پوشیدہ ہے کہ جو ابھی جانا نہیں جا سکا ہے آپ اور کیجئے گا اور آپ باری ساری چیزوں کو چھوڑ دیکھئے اللہ کے وجود کا اگر انسان عقل سلیم لگتا ہو تو اللہ کے وجود کے اوپر ایمان لانا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے آسان اس حوالے سے کہ آپ تصور کیجئے کہ یہ جو نظم پوری دنیا بھول جائیے یہ پہاڑ بھول جائیے یہ آسمان بھول جائیے یہ کائنات سے فراموش کر لیجئے صرف انسان اپنے وجود کو دیکھ لے اور اس پورے وجود میں بھی صرف یہ دیکھ لے کہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے کس چیز سے اللہ نے اسے خلق کیا ہے تو وہ چار چیزیں جنہیں اناثر اربعہ کا آ جاتا ہے آگ پانی مٹی اور ہوا ان چار چیزوں سے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے پیدا کیا ہے آگ پانی مٹی ہوا اور کمال یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں اور زد ہیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں اور زد ہیں یعنی آگ کو پانی کے ساتھ جمع کرنا ایک نہیں اور یہ ساری چیزوں کو ایک دوسرے کو ساتھ جمع کرنا بڑا مشکل کام ہے آپ غور کیجئے گا یعنی جن چیزوں کو آپس میں جمع کرنا اتنا مشکل ہے خدا نے ان چار چیزوں کو جمع کر کے اشرف المخلوقات خلق کر دیا ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد اور اتنا کافی ہے یہ انسان کے سوچنے کے لیے ابھی میں بات ہی نہیں کرنا ہوں کہ وہ کیسا ہے اور کون ہے اتنے تک تو انسان پہلے آ جائے کہ کوئی ہے بھئی یہاں تک آ جائے پھر منزل آگے بڑھے گی کہ وہ کون ہے پہلے یہاں تک تو آ جائے کہ انسان پہلے یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اپنے وجود کو دیکھنے کے بعد یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ بھئی یہ آپ دیکھئے اسی لیے مطالبہ اللہ نے جب اپنی معرفت کی بات کی ہے علم کی جب بات کی ہے قرآن میں بہت سی جگہوں کے اوپر کہ جہاں اب میں نے ارس کیا ایسے پہلے کئی مرتبہ کہ ایک ہے اللہ کا علم یعنی اللہ کے بارے میں جاننا کہ وہ ہے کے نہیں ہے دوسرے اللہ کی معرفت کہ اللہ کو پہچاننا کہ اللہ ہے تو کیسا ہے یہ دو الگ الگ چیزوں ہوئی جاننے کے لیے پوری کائنات ہے جاننے کے لیے کہ اللہ ہے کے نہیں ہے یہ پوری کائنات ہے تم زمین کے دیکھ کر کے اللہ کے وجود کا علم حاصل کر سکتے ہو آسمان کو دیکھ کر کے اللہ کے وجود کا حاصل علم حاصل کر سکتے ہو یہ درختوں کو یہ جانوروں کو یہ حیوانوں کو یہ پہاڑوں کو یہ دریاؤں کو غور کیجئے گا یعنی مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ ایک زندگی رکھ دیتا ہے ایک حیات رکھ دیتا ہے غور کیجئے گا کہ جہاں انسان نہیں رکھ سکتا وہاں پہ بھی اللہ نے ایک زندگیاں رکھ دی غور کیجئے گا یعنی جہاں انسان کے لیے زندہ رہنا محال ہے وہاں پہ بھی اللہ نے ایک زندگی رکھ کر کے اپنے اختیار کو دکھایا تو اس سب چیزوں سے اللہ کو جانا جا سکتا ہے اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا ہے اللہ کو جانا جا سکتا ہے پہچانا کیسے جائے اللہ کو تو اس کے لئے معصوم نے فرمایا من عرف نفسہو فقد عرف ربا کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو کائنات نہ دیکھو اپنے آپ کو دیکھو اللہ کی معرفت کے لئے خدا نے انسان کا دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے ہمیں بلکہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے من عرف نفسہو فقد عرف ربہ کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا غور کیجئے گا اور یہ دیکھئے جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا تو فوراں ہی اس کے اوپر یہ بات آشکار ہو جائے گی کہ اگر اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو یہ بھی اس سے پتا چل جائے گا کہ اس نے خود سے خود کو نہیں پیدا کیا اور جب اس نے خود سے خود کو نہیں پیدا کیا یا پھر اس کے جیسی مثل نے اس کو نہیں پیدا کیا یہ دو باتیں اس کے پر آشکار ہوں گی جب اپنے کو پہچانے گا تو سب سے پہلا علم اسے یہ ملے گا کہ اس نے خود سے خود کو نہیں پیدا کیا ہے اور نہ ہی اس کی مثل نے اس کو وجود عطا کیا ہے یعنی اس کے جیسے نے کسی اس کو پیدا کیا ہے تو فوراں ہی انسان تلاش کرے گا اسے کے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور جب اسے تلاش کرے گا تو یہ بھی بات اس کے اوپر آشکار ہو جائے گی کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کے جائسا نہیں ہے بھوٹ کی جگہ میں کیاس کرو ہے کہ نہیں ہے نہیں یہ بات آشکار ہوتی چلی جائے گی کہ جب انسان اپنے اوپر غور کرے گا فگر کرے گا تو یہ بات آشکار ہوگی اس کے اوپر کہ وہ خود سے خود کو نہیں پیدا کر سکتا تو جب خود سے خود کو نہیں پیدا کر سکتا اور نہ ہی کوئی اس کے جیسا انسان کوئی اس کے جیسی مخلوق اس کا وجود عطا کر سکتی ہے تو فوراً تلاش کرے گا نا کہ پھر وہ کون ہے جس نے ہم کو وجود عطا کیا وہ کون ہے جس نے ہمیں خلق فرمایا ہے وہ کون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ بات بھی فوراً اس کے دہن میں آ جائے گی کہ جس نے بھی اسے پیدا کیا ہے وہ اس کے جیسا نہیں ہے یعنی جس نے ہم کو پیدا کیا وہ ہمارے جیسا نہیں ہے جس نے ہم کو خلق کیا ہے وہ میرے جیسا نہیں ہے تو اگر میرے جیسا اور یہی وجہ ہے آپ پوری دنیا میں چلے دیکھیں یہ ایسی ذہنیت یہ ایسی بات ہے کہ جو ہر انسان کے ذہن میں یعنی جو بھی ایک پیدا کرنے کے والے کے وجود پر یقین رکھتا اس کے ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ اس کے جیسا نہیں ہے اسی وجہ سے پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں جو اللہ کے وجود کو یعنی خالد تو وجود کو تسلیم کرتے ہیں ان کو دیکھ ڈالیے چاہے وہ بود پرس کیوں اگر انہوں نے اپنے اپنے خداوں کے مجسمے بھی بنوا رکھے ہیں تو اسی فکر کے ساتھ بنا رکھے ہیں کہ وہ ہمارے جیسا نہیں ہیں بے غور کی جگہ ان کے بنائے ہوئے مجسمے کی صورت شکل ہم سے نہیں ملتی انہوں نے الگ الگ بنا رکھا ہے یہ الگ الگ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ جو بھی ہو ہمارے جیسا نہیں ہے بے غور کی جگہ آپ دیکھ لیے آپ تو ہندوستان میں رہتے ہیں اس بات کو ریالائز کرنا بہت آسان ہے کہ کوئی بھی انسان سے بلتا نہیں یعنی کچھ الگ الگ کرنے کی کوشش کیے ہاتھوں کا اضافہ کر دیا سروں کا اضافہ کر دیا پاؤں کا اضافہ کر دیا یہ اضافہ بتا رہا ہے کہ ذہن میں یہ بات بلکل پائی جاتی ہے کہ جو بھی ہمارا خالق ہے وہ ہمارے جیسا نہیں ہے بلکہ ہم سے زیادہ پاور رکھنے والا ہے ہم سے زیادہ اختیار رکھنے والا ہے ہم سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے ہم سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے ہم سے جسم و جسے میں بلکل آلہ گئے ایک سلوات پڑھے محمد و آلہ محمد پر ایک اس سے بہتر انداز میں نہ رہے سلوات میں جلدی اللہ اپنی منزل پر آ جاؤں اس لئے کہ آج نو محرم ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ مسائب آج جو ہے وہ دل کھول کر کے بیان کیا جائے چونکہ نو محرم ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مسائب آج کے دن بیان ہوتا ہے اور تذکرہ ہوتا ہے اور کیجئے گا تو یہ ایک عنوان ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سنگن جو کہلاتی ہے نا اللہ نے انسان کے دماغ میں رکھی ہے اللہ کو ماننا بھی بہت آسان ہے اللہ کے انکار کرنا بھی بہت آسان ہے تسلیم کرنے کے لئے بھی زیادہ پروف کی ضرورت نہیں ہے ذرا سا انسان غور کرے گا فکر کرے گا لاجکلی اپنے دماغ کو استعمال کرے گا تو فورا انسان اللہ کے وجود کو سمجھ لے گا اور پہچان لے گا کہ اللہ کا وجود کیا ہے غور کیجئے گا پہچاننا بڑا آسان ہے اور انکار کرنے والا انکار چون کرتا ہے اور انکار کرنے والوں کے دیکھیں صرف ایک ہی لوجک ہے دوسری کوئی لوجک نہیں کہ دکھائی نہیں دیتا جتنے انکار کرنے والے ہیں دوسری کوئی لوجک پیشی نہیں کر پاتے اور کی جگہ دکھائی نہیں دیتا اس کے علاوہ کوئی اور دلیل کوئی پروف آپ ان سے طلاب میں نے جو اب تک پڑھا ہے کہ جتنے منکرے خدا ہیں اللہ کا انکار کرنے والے وہ سب کے سب یہی کہتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتا جو دکھائی نہیں دیتا تو ہم اسے تسلیم کیسے کریں اسے مانے کیسے اسے قبول کیسے کرے اور کیجئے گا لیکن اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تمہیں تو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے جو کہ تمہاری فگر میں ہم نے اپنے وجود کو رکھا ہے اور اس ایمان کا آ جانا کافی نہیں ہے بلکہ اس ایمان کا محکم بنانا ضروری ہے کہ ہم قوی سے قوی اللہ کے وجود پر اپنے ایمان کو کرتے چلے جائیں خالی رکھ لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ ہے بس ہم نے مان لائے اس کو محکم سے محکم بنانا ہے یعنی کسی مرحلے میں بھی ہمارے پاؤں میں لگزش نہ پیدا ہو اسی لئے خدا مخاطب وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہ سوچنا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری وجہ سے ہمارا وجود ہے تمہاری وجہ سے میں پہچانا جارہا ہوں نہیں کیا کائنات میں کوئی شائع ایسی ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو میں غور کی جائے گا یعنی خدا وندعالم ایک انوان سے اور پھر سورہ جمعہ کی بھی آیات ہے کہ جہاں خدا وندعالم یہاں کہہ رہا ہے یہاں انکاری لہجے سے شروع کہہ رہا ہے نہیں ہے کوئی شائع مگر یہ کہ اللہ یصبحو بحمدی نہیں ہے کوئی شائع مگر یہ کہ ہر شائع اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور پھر سورہ جمعہ میں بھی ارشاد فرما رہا ہے یصبحو لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ کہ جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں یصبحو لِلَّهِ مَا فِي السَّمَا یہ ماں جو کہلاتا ہے اس ماں کے معنی ہے جو کچھ کے جو کوئی چیز ہے وہ سب کی سب قور کیجئے گا وہ جو کوئی چیز ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ اللہ کی تسبیح مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہے کی نہیں یہ مطالبہ اللہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں تو اب یہ ماں کا مطلب کیا ہوا دیکھئے دو لفظیں عربی میں استعمال ہوتا ہے ایک یہ ایک ماں ہے اور ایک من ہے اور ماں اور من کے درمیان میں ایک فرق یہ ہے کہ یہ لفظ من جو ہے وہ زدیل اقول کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کیا مطلب اس مخلوق کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کے پاس عقل پائی جائے یعنی انسان قور کی جگہ یہاں جہاں من فی السماوات یہ من کا لفظ حالانکہ عربی میں کوئی کلیا نہیں ہوتا من دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے من زدیل اقول کے لئے بھی استعمال ہوگا غیر زدیل لیکن زیادہ تر زدیل اقول زدیل اقول کا مطلب یعنی انسان کے لئے عقل رکھنے والوں کے لئے من کا استعمال ہوتا ہے ماناوئی ہوں گے لیکن ماں کا لفظ جو ہے وہ زیادہ تر غیر زدیل اقول کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی وہ چیزیں جو عقل نہیں رکھتی ہیں جن کے پاس عقل نہیں پائی جاتی یعنی انسان کے علاوہ پوری کائنات تو خدا پوری کائنات کی گارنٹی لے رہا ہے انسان کی گارنٹی خدا نہیں لے رہا ہے میں غور کیجئے گا دیکھیں لمحے فکر ہی آئے کہ خدا وند علم پوری کائنات کی گارنٹی لے رہا ہے ما فی اسبہو للہ ما فی السماوات و ما فی الارث کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں یعنی اللہ جمادات کی گارنٹی لے رہا ہے نباتات کی گارنٹی لے رہا ہے ہیوانات کی گارنٹی لے رہا ہے سب کی گارنٹی لے رہا ہے جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں خالی انسان کی گارنٹی نہیں لے رہا ہے میں غور کیجئے گا خدا انسان کی گارنٹی نہیں لے رہا ہے کہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں جتنے انسان چونکہ خدا جانتا ہے کہ اس میں کچھ ماننے والے بھی ہیں کچھ سرکش بھی ہیں ہم نے انہیں جو عقل دے دی ہے تو ہماری ہی دی ہوئی نعمت کا استعمال میرے خلاف بھی کرتے ہیں ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر ایک اس سے بہتر انداز میں نہ رہے سلوات حضرات ایک اس سے بہتر انداز میں نہ رہے سلوات پڑھے اور کی جو ہے تو یہ ایک انوان ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اب بات آئیے تو میں دو جملے اس حوالے سے عرض کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ یصبحو لیلہ اور اس تذبیع یعنی جو کہا نا یصبحو یہ جو یہ لفظ ہے ہم آپ کہتے ہیں ابھی کم سے کم اتنی دیرے میں دس بار انہوں نے کہا سبحان اللہ اس سبحان اللہ کی مینن کیا ہوتی ہے مفہوم کیا ہوتا اسے سمجھنا ضروری ہے دو لفظیں بڑی امپورٹنٹ ہیں تمام خدا کے ذکر میں سے ایک الحمدللہ اور ایک سبحان اللہ اب اس کی اہمیت کو سمجھئے بات آئیے تو میں نے کہا اسی پر عرض کر دوں تو کوئی اختتام کے منزل سے قریب ہو جائے گی ایک الحمدللہ اور ایک سبحان اللہ اور کیجئے گا کہ ان دونے کی میننگ کیا ہے اس کا مطالبہ کر رہا ہے سبحو بکرتن وعسیلہ سبحو بکرتن وعشیلہ الگ الگ لہجے میں خدا مندلہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ کی تذبیع کرو صبح و شام صبح و شام اللہ کی تذبیع کرو یہ تذبیع ہے کہ میننگ کیا ہوتی اس کی اب ایک میننگ ہمیں اور آپ کا بتائی جاتی ہے یعنی ہم کسی کی اس کی ذات کو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک و پاکی ذات طیب و طاہیر مارنا اور کیجئے گا اور ایک یو صبح ہو یعنی ایک سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی جب ایک انسان اپنی زبان سے ایک سبحان اللہ کہتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو کتنی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں ایک سبحان اللہ کے اندر وہ کیا ہے کہ ایدھر اس کی زبان سے اس نے سبحان اللہ کہا تو اللہ سے جہل کا انکار کر دیا اللہ سے موت کا انکار کر دیا اللہ سے بخل کا انکار کر دیا اللہ سے تمام ایوب دیکھیں صفات دو طرح کے صفات ہیں ایک صفات سبوتیہ اور ایک صفات سلبیہ صفات سبوتیہ اور صفات سلبیہ میں کیا ہے یعنی صفات سبوتیہ وہ کمالات کے جو خدا میں پائے جاتے ہیں اور صفات سلبیہ وہ ہیں کہ وہ ایوب کے جو خدا کی ذات سے دور ہے یعنی منظر مبرہ گور کیجئے گا یعنی ادھر ہم نے سبحان اللہ کا یعنی مان لیا کہ اللہ جاہل نہیں ہے ادھر ہم نے سبحان اللہ کا مان لیا اور اقرار کر لیا کہ اللہ عالم ہے ادھر ہم نے سبحان اللہ کا یعنی مان لیا کہ اللہ حی ہے ادھر ہم نے سبحان اللہ کا ہم نے مان لیا کہ اللہ عادل ہے ادھر ہم نے سبحان اللہ کا ہم نے مان لیا کہ اللہ راضی ہے گور کیجئے گا یعنی ہم اس سے بری صفتوں کا اور عیوب کا انکار کرتے چلے گا صرف ایک سبحان اللہ کہہ کے یعنی ایک سبحان اللہ کہہ کر کے ہم نے صفات سلبیہ کا اللہ کے وجود سے انکار کر دیا ایک سبحان اللہ کی زبان سے ادا کر کے اور اسی لیے معصوم نے مولا کہنا طلیب نبی طالب ایک سلوات پڑھا محمد وعالی محمد فرماتے ہیں قرآن کی آیت بھی ہے یہ آیت کی اس کی تفسیر دیکھئے گا کہ سبحو بکردن وعسیلہ اس کے بعد کی فقرہ دیکھئے گا آپ کو پتہ جل جائے گا کہ جو یہ زبان سے اپنی ادا کرتا ہے تو اس کو کمال اور اس کو یہ اللہ جزا اسی دنیا میں دیتا ہے مولا فرماتے ہیں کہ ادھر اس کی زبان سے سبحان اللہ ادا ہوتا ہے اور ادھر ملائکہ اس کے اوپر درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغور کی جگہ میں کیا سکر اب اس سے بڑا اس سے بڑا ہمارے لیے انعام و تحفہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ اپنی زبان سے لیکن ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ابھی بات دیکھئے یہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ دو سقریں ہیں جو ہماری زبان پر جاری ہوتے ہیں الحمدللہ اب یہ فقرہ جو ہے وہ قرآن کی آیت کا ایک جوز ہے ہے نا ایک ٹکڑا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو الحمدو کیا مطلب الحمدو یا لفلام علفلام میں استغراق ہے الحمدو یعنی سا تعریف نہیں خالی تعریف نہیں تعریف یعنی کمال خالی تعریف نہیں الحمدو یعنی ساری تعریف یعنی جتنا کمال ہے پوری کائنات میں یہ ساری تعریف یہ سارا کمال الحمدللہ ہے سب اللہ کا ہے اللہ کے لیے نہیں ہے میں غور کیجئے گا سب اللہ ہی کا ہے کے لیے میں نہیں مانتا کہ ترجمہ کیا جائے کہ سب اللہ کے لیے لیے کا مطلب آپ نے جدا کر دیا کہ کمال الگ ہے اور اللہ الگ ہے غور کیجئے گا میں کیس کروں ہے کی نہیں سب اللہ کا ہی ہے اس لیے کہ وہ نہ جسم رکھتا ہے نہ جسم جستہ رکھتا ہے جو اس کے صفات و کمالات ہیں وہی اینِ ذات ہیں اور جو اینِ ذات ہیں وہی صفات و کمالات ہیں یعنی کیا مطلب رحیمیت اللہ کی ذات سے جدہ نہیں ہے کریمیت اللہ کی ذات سے جدہ نہیں ہے رزاقیت اللہ کی ذات سے جدہ نہیں ہے قور کیجئے گا عدل اللہ کی ذات سے جدہ نہیں ہے علم اللہ کی ذات سے جدہ نہیں ہے بلکہ جو علم ہے وہی خدا ہے گوھر کی جگم ہے یعنی وہ اصل علم وہ منبع علم وہی ہے کہ یعنی تمام صفات و کمالات کو جب سمیٹا گیا تو اللہ کی ذات ہے یعنی تمام صفات و کمالات مصبت ان کو جب جمع کر دیا گیا اکھٹا کر دیا گیا تو یہی اللہ کی ذات ہے گوھر کی جگم ہے کیا عرض کر رہا ہوں تو جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو گویا آپ نے تمام صفات و کمالات کو اللہ کے وجود میں اس کا اقرار کر لیا یعنی جتنے صفات و کمالات ہیں آپ گوھر کی جگہ یعنی سبحان اللہ کہہ کے صفات سلبیہ کا انکار ہو رہا ہے اور الحمدللہ کہہ کے صفات سبوتیہ کا اللہ کی ذات میں اقرار ہو رہا ہے گوھر کی جگہ یعنی یہ دو جملے اگر ہماری زبان سے جل اور پھر فقرہ ہے معصوم کا فقرہ ہے کہ جو الحمدللہ اپنی زبان سے ادا کرے اور اس کے معنی مفہوم اور اس کے مرتبے کو جانتا ہو تو یہ سمجھ لو کہ اس کی توہید کامل ہے ایک صلوات پڑے محمد و آل محمد اس کی توہید مکمل ہو گئی اب اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے تو یہ ہے تسبیح اور یہ ہے سبحان اللہ کا مرتبہ اور یہ ہے الحمدللہ کا مرتبہ اور غور کیجئے گا دیکھئے کوئی اچھی چیز انسان کے ساتھ ہو یا آئے اس پہ سبحان اللہ کہنا بڑا آسان ہے اور اس پہ الحمدللہ کہنا بڑا آسان ہے کہ آپ ہمارے لئے تحفہ لے کر کے آئے اور ہم نے فوراں کہا الحمدللہ زبان سے فقرہ ادا کر دیا یہ بڑا آسان ہے لیکن مصیبتوں میں اس فقرے کا اپنی زبان پہ جاری کرنا مشکلات اور پریشانیوں میں اس فقرے کا اپنی زبان پہ جاری کرنا کتنا کتنے بڑے کلیجے کی ضرورت ہے کہ اس فقرے کو اپنی زبان سے جاری کیا جائے اور کربلا کے میدان میں ہمیں یہی فقرے تھے کہ جو نظر آ رہے تھے کربلا والوں کی زبان کے اوپر کربلا والوں کی زبان کے اوپر یہ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ بیس ہی نہیں ہے یعنی یزید سے اور یزید کی فوج والوں سے اور امام حسین کی ذاتے والا صفات سے یعنی کوئی تقابل کوئی مقابلہ نہیں ہے گوھر کیجئے کہ میں کیا اس کروں کیوں؟ اس لیے کہ ادھر عبادت تھی ادھر نماز تھی جسے کہلیے سجدہ تھا قیام تھا قعوت تھی قرآن کی تلاوت تھی اور وہ دکھاوے والی تلاوت نہیں وہ دکھاوے والی نماز نہیں وہ صرف زبان پہ اللہ اکبر کا نعرہ نہیں پایا جاتا تھا لیکن بلکہ اپنے وجود کے اندر توحید کو سمیٹے ہوئے تھے اور کیسا سمیٹے ہوئے تھے یہ یاد رکھئے گا باطل جب مسئبت بل جاتی تو اس کے پاہوں میں لفظش پیدا ہو جاتی یہ تنہ حق ہے کہ بڑی سے بڑی مسئبت انسان پر پڑتی چلی جائے اس کے پاہوں میں لفظش نہیں پیدا ہوگی آپ سوچئے تین دن کی بھوکو پیاس کے باوجود تین دن کی بھوکو پیاس کے باوجود کسی ایک چھوٹے سے بچے کے بھی پاہوں میں لفظش نظر نہیں آ رہی ہے وہ بھی اپنے راستے کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بھی یزید کی بیعت کے لیے امادہ نہیں ہے آپ غور کیجئے گا یعنی نہ امام حسین جانے دئیے یزید امام حسین سے تو کیا سید سجاد سے بھی بیعت نہ لے سکا امام محمد باقر سے بھی بیعت نہ لے سکا امام محمد باقر گئے تو معصوم تھے سکینہ سے بھی بیعت نہ لے سکا وہ چار سال کی بچی اس سے بھی بیعت نہ لے سکا اس نے بھی دربار میں کھڑے ہو کر کہ یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا تھا یزید تو جھوٹ بولتا ہے یزید تو جھوٹا ہے آپ غور کیجئے گا کہ یہ میعار اور یہ ایمان کی منصل اور یہ ایمان کا مرتبہ یہ اسی وقت آ سکتا ہے کہ جب انسان توحید کے سمندر میں غوطہ لگا چکا ہو وحدانیت یعنی اللہ پہ اتنا یقین ہو اتنا ایمان ہو اتنا بھروسہ ہو اور اتنا توقل ہو خدا کی ذات کے اوپر تب ہی انسان کے قومیں اتنی مضبوطی اور اتنا استحکام پیدا ہوتا ہے بس میں نے بات کو ختم کر دیا اور میرے گفتگوہ آخری منزل سے قریب ہو گئی عزیزان اکرامی اشرہ ختم ہو گیا محرم اختتام کے مرحلے سے قریب ہو گیا محرم اختتام کے مرحلے سے قریب ہو گیا اب ایک کل کا دن ہے اور کل کا دن آشور کا دن اور پھر اس کے بعد ہمارے آزا خانے اجڑ جائیں گے اور یہ میمان ہے جو ہمارے گھروں سے رخصت ہو جائے گا یہ سعادت ہے کہ جس کی تمنا فاطمہ زہرہ نے کی تھی کہ جب میرا لال کرولہ کے میدان میں مارا جائے گا تو اس کے گھر والوں کو اس کے اوپر رونے نہیں دیا جائے گا اس کی بچیوں کو اس کے اوپر گریہ نہیں کرنے دیا جائے گا تو اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا کہ جس کے جوان حسین کے جوانوں پر ماتم کریں گے جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر ماتم کریں گے جس کے بچے حسین کے بچوں پر ماتم کریں گے اور یہ یقین مانیے کہ یہ حقیقتاً گریہ انسان کو کوئی فائدہ نہ دے کم سے کم انسان کے دل میں انسانیت کو زندہ رکھتا ہے انسان کو کوئی فائدہ حسین کا غم انسان کو کوئی بھی فائدہ نہ پہنچائے کم سے کم ایک فائدہ انسان کو ضرور پہنچاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں انسانیت کو زندہ رکھتا ہے جب انسان کسی مظلوم پہ گریہ کرتا ہے تو ظلم کرنے سے پہلے انسان کا دل انسان کا ساتھ نہیں دیتا وہ مجبور کرتا ہے کسی پہ ظلم نہ کرے اور یہی سبب ہے کہ جو حسین پہ گریہ کرنے والے ہیں ان میں دہشتگرد آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس میں ظلم کرنے والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے اس میں بچوں کو قتل کرنے والے عورتوں کے اوپر ظلم کرنے والے ان کو بم بان کر کے اڑانے والے نظر نہیں آئیں گے اور یہ کون سے چیزیں روکے ہوئے یہی ہے غمِ حسین کہ حسین کا غم نہ ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے نہ ظلم سہنے کی اجازت دیتا ہے کہ دونوں کنڈیشنیں ہیں بس عزید آنے گرامی آج نو محرم کی تاریخ ہے نو محرم اور عزید آنے گرامی جب شبِ آشور آئی تو عجب خیمے کا حسین کے اور حسین کے قافلے کا عجب عالم تھا تاریخ نے لکھا ہے کہ ہر خیمے میں بیویاں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئیں اور ہر بیوی اپنے اپنے بچوں سے صرف ایک سفارش کر رہی تھی اے میرے لال کل حسین پہ قربانی کا دن ہے اے میرے لال کل حسین کے اوپر جان نصار کرنے کا دن ہے اے میرے لال کل حسین کے اوپر قربانی دے کر کے تم ہمیں فاطمہ زہرہ کے سامنے سرخرو بنا دو عزیزو مائیں یعنی کائنات کی ہر ماں اپنی اولاد کی زندگی کی دعا دیتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ زندہ رہے صحیح رہے سلامت رہے ہر بلا ہر مسئیبت سے محفوظ رہے میری حیات بھی اسے لگ جائے لیکن کربلا کی ماںوں کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک ماں اپنے بچوں سے سفارش کر رہی ہے از دماث کر رہی ہے لیلہ علی اکبر سے گفتگو کر رہی ہے اے میرے لال کل حسین پہ قربانی کا دن ہے اے میرے لال میری طرف سے تمہیں حسین پہ قربانی پیش کرنی ہے اور اپنی جان نصار کرنی ہے ام فروا قاسم سے گفتگو کر رہی ہے تمہارا بابا اس دنیا میں زندہ نہیں ہے اے میرے لال کل اپنے چچا پہ قربانی پیش کر دو اور مجھے سیدہ کے سامنے سرخرو بنا دو اللہ کے سامنے سرخرو بنا دو ہاں حضیدو جناب رباب جناب علی ازغر کا جھولا 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 کر کے لوڑیوں میں یہ بات کانوں میں ڈال لی ہے اے میرے لال تم اپنے پاؤں سے چل کے میدان میں نجا سکو گے لیکن تمہارا بابا تمہیں ہاتھوں پہ لے کے میدان کربلا میں جائے گا اے میرے لال جب کربلا میں جانا اور حلم اللہ کا تین پھل کا تیر تمہارے گلے کی طرح بڑھے تم مسکرہ کے استقبال کرنا جزاکم ربکم غیر الجزا خدا بند علم آپ کو کسی قم میں نہ رولائے سوائے قم اہل بیت کے عزیدو یہ وہ وقت تھا کہ جب ام المنین گلال ابباز خیموں کا تلایا پھر رہا تھا تلایا پھرتے پھرتے یہ خیمے کے پاس سے جب گزرے تو کانوں میں آواز آئی کہ ایک بیوی ہے کہ جو سر کو سجدے میں رکھے ہوئے اپنے معبود سے راز و نیاز کر رہی ہے اے میرے اللہ اے میرے معبود لیلہ کے پاس علی اکبر موجود ہے ام فروا کے پاس قاسم موجود ہے زینب کے پاس اون محمد موجود ہے رباد کے جھولے میں ازغر موجود ہے لیکن اے میرے معبود میں بے اولاد ہوں سب اپنی اپنی اولاد کی قربانی دے کے سر خرو ہو جائیں گے لیکن میرے پاس کیا ہے کہ جو میں حسین پہ قربان کر سکوں ابو الفضل عباس سے خیمے قبر داٹھ آیا داخل ہوئے اے بی بی نہ قبر آئیے اگر اللہ اللہ کی طرف سے علی اے قبر جائے گا اون محمد اکر زینب کی طرف سے جائے گے تو یہ اب بات ہے جو آپ کی طرف سے قربانی پیش کرے گا جزاکم ربکم خیر الجزا خدا وندے علم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے یہ منظر ہے شب آشور کا ایک منظر آپ نے دیکھا دوسرا منظر بھی حسین نے پیش کیا اصحاب کے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں حسین چھوٹے چھوٹے شب آشور کے منظر پیش کر دوں گفتگو خاتم بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب کے خیمے میں سارے صحابہ موجود ہیں سارے صحابہ موجود ہیں اور کل قربانی کا دین ہے اور آخری مرحلہ ہے کہ اب حسین کو اپنی حجت تمام کرنی ہے اور کائنات کو دکھانا ہے عموماً اگر یہ واقعہ اور یہ اقدام امام حسین کا نہ ہوتا تو یہ خائن تاریخ لکھ دیتی کہ کربلا میں جو لوگ امام حسین کے ساتھ آئے تھے ماذا اللہ یہ غفلت کی موت مارے گئے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے آئے تھے اور آ کر کے بس ان کو نہیں معلوم تھا اور قتل کر دیئے گئے لیکن امام حسین نے آواز دی کہ نہیں میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ جو آئے ہیں یہ غفلت کے ساتھ نہیں آئے ہیں بلکہ یہ معرفت کے ساتھ آئے ہیں جیسے ہم کو اپنے کردار سے امام کا پہچنوانا لازم ہے کہ ہم اپنے کیریکٹر سے اپنے کردار سے اپنے امام کی معرفت دنیا تک پہنچائیں ویسے ہی امام بھی اپنے چاہنے والوں کو پہچنواتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کا مرتبہ دیکھو مجھ پہ ایمان رکھنے والوں کا مجھ پہ یقین رکھنے والوں کا مجھے امام ماننے والوں کا مرتبہ دیکھو ان کی عظمت دیکھو ان کی معرفت دیکھو اصحاب کے خیمے میں بیٹھے ہوئے اور ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے حسین کہتے ہیں دیکھو میرے ساتھیوں مجھے تمہاری وفا پر یقین ہے لیکن دیکھو یہ جو فوج آئی ہوئی یہ صرف میرے خون کی پیاسی ہے اس کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ تمہارا سر نہیں چاہتی ہے یہ بس حسین کا سر چاہتی ہے دیکھو میں تمہاری گردنوں سے قلادہ بیعت اتارے لیتا ہوں اجازت دیتا ہوں جاؤ چلے جاؤ میری آواز استغاثہ بلند ہو تو تمہارے کانوں تک نہ پہنچے عزیدانِ گرامی سارے صحابی گردن جھکائے ہوئے بیٹھے رہے ہیں میں آپ سے سوال کروں گا کیا امام کو ان کی وفا پر یقین نہیں تھا اچھی طریقے سے یقین تھا کیا امام نہیں جانتے تھے کہ یہ جو آئے ہیں یہ خالص اصحاب ہیں ان کا دل طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ ہے امام جانتے تھے لیکن داری قصفات میں درج کروانا چاہتے تھے کہ میرے چائنے والوں کی عظمت پہچانو ان کا مقام و مرتبہ دیکھو کہ یہ آئے ہیں تو کربلا میں معرفت کے ساتھ آئے ہیں تارے صحابی خاموش بیٹھے رہے پھر امام مخاطب ہوئے اے میرے دانے سارو ہو سکتا ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو اکیلے کیسے چلے جائیں تو ہمارے بیوی بچوں کو اور گھر والوں کا ہاتھ پکڑو اور ان کو لے کر کے چلے جاؤ اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز نہ پہنچے عزیزو پھر صحابی خاموش بیٹھے رہے اب امام پھر مخاطب ہو کے کہتے ہیں ممکن ہے کہ تمہیں اس شما کی روشنی میں اس چراغ کی روشنی میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہو تو لو یہ شما بجھا دی جاتی ہے یہ چراغ گل کر دیا جاتا ہے اندھیرے میں چلے جاؤ اندھیرے میں چلے جاؤ اور شما گل کر دی گئی چراغ بجھا دیا گیا خاموش کر دیا گیا تھوڑی دیر تک خیمے میں سناٹا چھایا رہا اور تولی دیر کے بعد جب دوبارہ شما کو روشن کیا گیا چراغ جلایا گیا تو ایک ایک صحابی اپنی جگہ بیٹھا ضرور تھا لیکن آنکھوں میں آنسو جاری تھا آنکھو دیاتو جاری یہ میرا مولا مجھ سے کیا ماغ رہا ہے یہ مولا مجھ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو جھوڑ کے سہیز آگے رہے یہ مولا اگر آج آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو کل کر میدان محشر میں نبی کو کیا مو دکھائیں گے ایک مرتبہ مسلم ابن سجا آگے بھرے اے میرے مولا اجھے میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں اگر میں نے آپ کو ہاتھ چھوڑ دیا تو میں اپنے رسول کو کیا جواب دوں گا جب وہ پوچھے گے میرے صحابی میرا نوازہ مرگایا آدھا میں دھیرا تھا تم اسے اکیلہ چھوڑ کر کے چلے آئے عزیز و قاسم نے ہاتھوں کو جوڑا اے چچا کیا بھتیجے کا یہی فریضہ ہے کہ وہ اپنے چچا کو نرگہ آدھا میں اکیلہ چھوڑ دے عزیز و ایک مرتبہ اباس نے ہاتھوں کو جوڑا اے میرے مولا با سے تنا بتا دو کیا میرے بابا نے خدا سے مجھے اسی دن کے لیے مانگا تھا کہ جب تم پہ مصیبت پڑے تو اب تمہیں تنہا چھوڑ دے ہاتھوں کو اٹھا کر کے حسین نے آواز دی خدا بند عالم نے جیسے اصحاب مجھے دیئے نہ میرے نانا کو دیئے ہیں نہ میرے بابا کو دیئے ہیں نہ میرے بھائی کو دیئے ہیں جیسے اصحاب خدا نے مجھے عطا کیے ہیں واقعا اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ کربلا کے میدان میں جو اصحاب حسین کے ساتھ تھے اور جو ان کی وفا کا عالم تھا یہ وفا کا عالم ہمیں کئی اور دیکھنے کو نہیں ملتا نہ نبی کے دور میں دیکھنے کو ملتا ہے نہ علی کے دور میں دیکھنے کو ملتا ہے نہ حسن کے دور میں دیکھنے کو ملتا ہے جو اصحاب اور جن اصحاب کی جو وفا کا عالم کربلا کے میدان میں بس ایک منظر اور آپ کی ذہمت تمام لو عزیزو شبِ آشور آئی جب شب کا سناٹا چھایا تو ایک مرتبع امام حسین اپنے خیمے سے نکلے اور مقتل کی طرف روانہ ہو گئے مقتل کی طرف روانہ ہو گئے ایک صحابی نے دیکھا کہ امام اکیلے جا رہے ہیں حفاظت کی قرض سے پیچھے پیچھے ہو گیا غالباً وہ حلال ابن نافع یا نافع ابن حلال میں غلطی اگر نہ کر رہا ہوں پیچھے ہو گیا پیچھے پیچھے جانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن موقع دیکھ کر کے امام کو نقصان پہنچا دیں کچھ ہی دور امام دیں ہوں گے کہ کانوں میں کانوں میں قدموں کی چاپ سنائی دی پلٹ کے دیکھا تو صحابی پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا کہ کون کا مولا آپ کا غلام حلال ابن نافع کہ کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو کہ مولا حفاظت کی غلص سے ہاتھوں کو پڑا کہاو میرے ساتھ مقتل میں لے کر کے مقتل میں آئے اور ایک مرتبہ مقتل کی سردرمین کی طرح اشارہ اگر کہ امام حسین نے آواز کیا کہ جانتے ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے تمہیں خبر ہے کہ کل کربلا کی یہ سردرمین ہے جو خون میں غلطہ نظر آئے گی تم جانتے ہو کہ کسے کہاں شہید کیا جائے کہ مولا آپ بہتر جائے کہ حلال وہ جگہ دیکھو جہاں میرے نانا کا صحابی مسلم ابنی او سجادم توڑے گا یہ وہ سردرمین ہے کہ جہاں حبیب کو قتل کیا جائے گا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں قاسم کا لاشا اٹکلوں میں نظر آئے گا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں علی اکبر کے سینے پر برچی کا پھل لگے گا وہ فراد کا کنارہ دیکھو میرے پرابر کا بھائی اب پاس اس کے بازوں کٹے جائے گے اے حلال جاننا چاہتے ہو مجھے کہاں قتل کیا جائے گا کہ مولا بہتر جانتے ہیں ہاتھوں کو پکڑا ایک نشیب میں لے آئے اور ایک سرزمین کی طرح بشارہ کر کے کہا اے حلال یہ بسرزمین ہے کہ جہاں فاطمہ کا لاش بس اگر زندر زندر وہاں کیا جائے گا کند خنجر سے اس عید کے گلے پہ مار کیا جائے گا حلال سنتے بھی جاتے ہیں دائنے بائے دیکھتے بھی جاتے ہیں اے حلال کیا دیکھ رہے ہو کہ مولا جیسے جیسے آپ بیاد کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے کسی ماں کے رونے کی آواز ایسا لگتا ہے کوئی ماں ہے کہ جو اپنے جوان بیٹے کا ماتب کر رہی ہے کہ اے حلال ارہ وہ میری ماں فاطمہ ہے کہ جب سے میں نے وزینا چھوڑا میری ماں نے جنت البقی کو علوید آقا اپنے والوں سے میرے مختل کی زمین صاحب کر رہی ہے واہ حسینہ ومظلومہ کے نارے بلد کر رہی ہے انہا علی اللہ وینہا علیہ راجعون فزی عالم اللذین آزل موئیون قلب منہ قلب اللہ حبا بحق محودی وانت المحود و بحق علین وانت العالہ و بحق فاطمتہ وانتا فاطر السماواد و بحق الحسن وانتا المحسن و بحق الحسین وانتا قدیم الحسان و بحق امت تسطہ تاہرین من ذریت حسین علیہ السلام ربنا آتا قبل منا انکا انتا سمین علیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار رب عاملنا بفضلک و لا تو عاملنا بعدلک اللہم لن قتلت الحسین و اولاد ہی و اصحابے